بیل گھار پولیس نے گو تسکر گیروہ کے چار عبیقتوں کو گرفتار کیا ہے جن کے سمبند میں ایس پی ساؤتھ ارون کمار سنگھ نے پولیس لائن کے وائٹ ہاؤس سبھاگار میں پرسوارتہ کرتے ہوئے بتایا کہ مخبر کی سوشنا پر بہادر پور کھرد کے پاس باگیچے میں سے چار عبیقتوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن کی پہچان شاہ آلم پتر مکتار شاہ نیواسی گرام احیرولی دوبولی تھانا گوپالپور زیلا گوپالگنج بیہار دوسرا دینیش پرشاد پتر گورک پرشاد نیواسی گرام شلیمگڑ سیہرہا تھانا تریا سجان زیلا کشی نگر تیسرا رام چھت پتر بنواری نیواسی گرام بہادر پور بزرگ تھانا بیل گھار جنپد گورک پور چوتھا گرجیس پتر سمہارو نیواسی گرام سمری ڈاڑے کاؤں تھانا دھن گھٹا جنپد گورک پور کے روپ میں ہوئی ہے جن کے پاس سے تین گوونسی پسو ایک دیسی تمنچہ ایک زندہ کارتوس ایک خوکہ کارتوس ایک چاکو گھٹنا میں پریوکت پکاپ وواہن برامت کیا گیا ہے اسپی ساؤت نے بتائے کہ صبح پانچ بجے گرام بہادر پور کھرد کے پاس باگیچے میں کچھ ویکتی کے دورہ پسو تسکری و گوونس کو لے جانے ہی تو پسو کو پکاپ میں لادا جا رہا تھا جس کی سوشنا پر پہنچ کر پولیس ٹیم دورہ دیکھا گیا کہ کچھ ویکتیوں دورہ پسو کو ایک پکاپ میں لادا جا رہا تھا جب ان کو پکڑنے کا پریاس کیا گیا تو پولیس ٹیم پر جہان سے مارنے کے نیت سے فائر کر دیا گیا جس پر پولیس بال بال بچ گئی اور حمد کر کے آگے بڑھ کر ابھیقتوں کو گرفتار کر لیا جن کے اوپر تھانے میں مقدمہ پنجکرت کر جیل بھیج دیا گیا گرفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں بیل گھار تھانا پر بھارے دینیش کمار اوپر لکشک محمد عارف علی شیر کانسٹیبل وپن یادو سمیت ورما شنگرام سنگھ اجائی یادو ششل یادو عمرنات یادو دیپک کمال یادو شامل رہے اس سمبند میں گورکپورنیوں سے بات کرتے ہوئے ایس پی ساؤتھ ارون کمار سنگھ نے کہا موسیقی پک اپ میں پسو لاد رہے ہیں اس سوچنا پر پولیس نے جب غیرابندی کی تو پولیس انہوں نے فائر کیا پولیس نے آوستقبل پریوک کر کے انہوں نے پکڑ لیا ہے چار پسو تسکر گرفتار ہوئے ہیں گھٹنا میں پریوک تو وہ گاڑی برامد ہوئی ہے گاڑی میں کچھ جانور کٹنے کے اوزار بھی ملے ہیں اس کے علاوہ تین جانور گوونسی پسو جنہیں وہ لاد رہے تھے اس سمیے پک اپ میں لاد چکے تھے وہ تین پسو بھی برامد ہوئے ہیں گاڑی کا نمبر بھی ان کے دوارہ ڈشٹر کیا گیا تاکہ یہ پکڑ میں نہ آئے ان سب آدھار پر ان سے برامد تمنچے کے آدھار پر ان کے بردھاج پسو کروڑتا دینیم گوبادہ دینیم آمسائٹ اور نمبر مہیرہ فیری ان سب کے مقدمے درج ہوئے ہیں اور ان کو ماننی نیالے کے سمکش پرستود کر کے نیائی کا بھرکشہ میں جیل بھیجا جائے اب آگے کی پوچھتاچ میں اس میں سچوکی گاڑی کسی نگر کی ہے ان کا سممند برہار کے ایک گروہ سے بھی پرکاس میں آ رہا ہے جس پہ بھی بہت ساری چیزیں بتانے سے چیزیں کھلاسہ ہو جائے گا تو آگے کارجوائی کرنے میں شویدہ ہوگی لیکن ہمارے اسثانی لوگ بھی ہیں اس میں گورکپور کے بھی کشی نگر کے اور گاڑی کا کنیکشن بتایا جا رہا ہے کہ کشی نگر کی گاڑی ہے لیکن کچھ ایسا ابھی پکا سبوت نہیں مل پایا ہے بٹ یہ کسی بیہار کے لوگوں کے ساتھ مل کر کیے کام کرتے ہیں نشیط روپ سے گوکسی پہ آپ کو معلوم ہے کہ گورکپور پولیس لگاتار یہاں سے لے کے بھیہار کے کورے نیٹورک کو توڑنے کا پریاس کر رہی ہے اس دنسا میں اس میں بھی جو کڑی جڑے رہی ہے اس سے مہتکون سبھلتا ملنے کی امید ہے